بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو ہم شرٹ کی کٹنگ کرتے ہیں ہماری ویڈیو آج اس پہ ہے تو اس کے لیے میں بہت سے آپ کو ٹپس بتاؤں گی جو آپ کے بہت کام آنے والی ہیں میری نئی جو سیکھنے والی بہنیں ہیں تو یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ویڈیو ہونے والی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو میری ویڈیو کو میری بہنوں نے پلیز لاس ٹک دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو ایک مین چیز جو میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گی کٹنگ کے حوالے سے یہ جو پرنٹ کپڑا ہوتا ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا جو ڈیزائن ہے یہ دونوں سائیڈ پہ بیک اور فرانٹ پہ اوپر والی سائیڈ پہ ہے یا نہیں تو اس کو سب سے پہلے کٹنگ کر کے یہ میز کی لیندھ ہے اس کو ہم نے یہاں سے جب ڈبل فولڈ کیا ہوتا ہے یہاں سے ہم نے کٹنگ کر کے تو یہ جو پرنٹ ہے اس کو ہم نے ایک سائیڈ پہ لانا ہوتا ہے یہ دیکھیں اوپر والی سائیڈ سے یہ جو پتنمال چیزیں بنی ہوئی ہیں ڈیزائن تو یہ اوپر والی سائیڈ پہ ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ نیچے والی سائیڈ پہ اس کو ہم نے ہاف کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ ایک مین ٹپ تھی جو میں نے آپ کو بتائی سب سے پہلے کٹنگ کرنے سے پہلے میری بہنیں جو ہیں وہ پرنٹ والے جو سوٹ ہوتے ہیں ان کو ضرور دیکھا کریں کہ یہاں سے کیسے کٹنگ کرنا ہے اس کا ڈیزائن کہاں پہ ہے اور اس کو کیسے سیدھا کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ والا جو ڈیزائن اوپر آ رہا تھا اس کو ہم اوپر ہی будھائی رہنے دیں گے اس کو ہم سائیڈ پہ کرتے ہیں اور یہ بیک والا جو ہے اس کو اٹھا کے تو اس کی جو بند والی سائیڈ ہے یہ میں اپنی طرف کروں گی تو یہ دیکھیں یہ کھلے والی سائیڈ ہے یہاں سے اور اس کی بھی جو کھلے والی سائیڈ ہے اس کو ہم یہاں پہ ایسے رکھیں گے اب جو بند والی سائیڈ ہے وہ آپ کی طرف ہو گئی اور جو کھلے والی سائیڈ ہے وہ میری طرف ہو یہاں پہ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کی لیند کا ناب کریں گے تو جو اس کی لیند ہے وہ ہمیں چاہیے اٹھتیس انچ چاہیے تو یہاں سے ہم ہاف انچ جو ہے وہ مارجن چھوڑیں گے سلائی کے لیے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے ہاف انچ مارجن چھوڑا تو یہ دیکھیں یہ اٹھتیس انچ جو ہے وہ یہاں پہ آرہا ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک تھوٹا سا نشان لگا لیں گے یہاں پہ ڈیڑھ انچ جو ہمیں چاہیے سلائی کے لیے چاہیے ہوتا ہے اب بھی شک سلائییں لگا رہی ہیں یہاں پھر آپ نے ترپائی کرنی ہے ترپائی کے لیے ہمیں جو ڈائی انچ رکھنا پڑتا ہے لیکن میں ترپائی نہیں کروں گی یہ جیسے آپ کی مرضی ہے آپ ایسے کر سکتے ہیں اس کو تو ہم نے جو اس کی چڑائی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں چڑائی ہم نے اس کو بارہ انچ رکھا ہے تو یہ ہمیں تیار جو ہے وہ گیارہ انچ پہ چاہیے یعنی کہ ڈبل فولڈ ہو کے جو یہ تیار ہوگی کھول کے تو یہ ہماری بائیس انچ جو ہو یہاں پہ تیار ہو جائے گی تو یہاں پہ ہمیں ایک انشان لگا لیں گے اب شروع کرتے ہیں مین جو ویڈیو کا مقصد ہے وہ ہمارے یہ ہے کہ آپ کو تیرے کا بارے میں بتائیں کہ آپ کا جو تیرہ ہے کتنا ہو تو اس کے لیے آپ کا آرم ہول ہویا جو کتنا ہونا چاہیے تو میری بعض بہنوں کو سمجھ میری بعض جو بہنیں ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہاں سے کرنا ہے بعض میری بہنوں کا جو تیرہ ہے یہاں سے پھولتا ہے ان کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور بعض کہتی ہیں کہ ہمارا جو گلہ ہے وہ پیچھے کو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی ہم گلہ بڑا بھی رکھتی ہیں پھر بھی پیچھے کو جاتا ہے تو اس کا جو حال ہے وہ ہمیں بتائیں تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے سب سے پہلے تیرے کا نام کرنا ہے میں جو اس کا تیرہ وہ تیار جو ہے وہ چودہ انچ رکھ رہی ہوں تو سات انچ پر نشان لگائیں گے اور ہاف انچ جو ہے وہ اس میں ہم مارجر رکھیں گے سلائی کے لیے تو یہ ہم دو نشان لگائیں گے یہ ایک سات انچ پر لگایا اور ہاف انچ اس میں ہم مارجر رکھا ہے تو اگر آپ کا آرم ہول ہے وہ ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ آپ کا نو انچ جو ہے آرم ہول سل کے آرہا ہے تو آپ نے ایک انچ اس کو کم رکھنا ہے تو یہاں ہم آٹھ انچ پر نشان لگائیں گے اور یہاں سے ہم نے ہاف انچ کا مارجر بلکل نہیں چھوڑنا بلکل اس کپڑے کے برابر رکھیں ہم نے نشان لگانا ہے آٹھ انچ پر آٹھ انچ پر یہاں پر نشان لگانا ہے تو یہ دیکھیں ہم یہاں تک نشان لگا لیں گے بلکل اس کے برابر تک یہ لائن کے اور اس لائن کو اس لائن سے ہم ملا دیں گے اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری چسٹ فٹنگ ہے چسٹ کی وہ کتنی ہے تو جتنی آپ کی ہو اتنی آپ نے یہاں پر نشان لگا لینا ہے تو اس کو ہم ساڑھے دس رکھیں گے یہاں پر ساڑھے دس پر نشان لگائیں گے اب یہاں سے میں آپ کو کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں کہ آپ نے یہ جب نشان لگا لینا ہے پھر یہاں سے آپ نے اس کو دو انچ پر نشان لگانا ہے آپ نے یہاں سے اس کورنر سے اس کورنر تک دو انچ پر نشان لگا کہ آپ نے اس نشان کو اس نشان کے ساتھ آپ نے ملا دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو اس والے نشان کے ساتھ ملا دینا ہے ایسے تھوڑا سا آپ نے اس کو رونڈ شیو میں گلائی دے دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں تک ہم نے نشان لگا لیا ہے تو اب اس کو ہم کریں گے کٹنگ تو یہ بیک اور فرنٹ کی کٹنگ کٹھی ہم کریں گے لیکن بعد میں ہم فرنٹ کی کٹنگ جو ہے وہ علیہ دا سے آپ کو کرنا سکھائیں گے کہ جو تیرے کا جو مسئلہ ہے وہ کیسے حل ہوگا اور جو گلہ پیچھے جاتا ہے اس کا حل کیا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں سے کٹائی کر لی ہے تو اب جو ہے وہ فرنٹ کی کٹنگ کریں گے تو بیک جو سائیڈ ہے اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ نیچے کر لیں گے اور فرنٹ کو سامنے رکھیں گے تو اس کے لیے ہم نے یہاں سے سب سے پہلے ناب کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمارا آٹھ انچ تھا تو آٹھ انچ کا جو ہاف ہوگا وہ چار انچ ہوگا چار انچ کے سامنے ہم یہاں پہ ایک نشان لگا لیں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم نے تیرے کا ناب کرنا ہوتا ہے کہ یہاں سے اگر آٹھ انچ یا پونے آٹھ انچ یہاں سے آ رہا ہے تو ہمیں جو پرفیکٹ ہے وہ ساڑھے چھے انچ سلکے چاہیے تو چھے انچ پہ پہلے یہاں پہ ہم نشان لگائیں گے اور اس لائن کو پھر ہم اس لائن سے ملا دیں گے تو ہاف انچ جو ہمیں مارجن چاہیے ہوتا ہے سلائی کے لیے تو یہاں پہ ہم سات انچ نشان لگائیں گے یہاں سات انچ پہ ہم نے نشان لگایا اور یہاں پہ ساڑھے چھے جو یہ ہمیں تیار چاہیے یہاں پہ یہ ہم سیدھا ایک نشان لگائیں گے ساڑھے چھے تیار چاہیے تھا یہاں سے یہاں سے نہیں یہ ویسے ہم نے سیدھا نشان لگایا ہے اب یہاں سے ہم نے کٹنگ کرنی ہوتی ہے گلائی جو ہم نے یہاں سے دینی ہوتی ہے یہ جو ہماری راؤنڈ شیف یہاں سے ہوتی ہے یہاں سے نہ یہاں سے دینی ہوتی ہے نہ یہاں سے اور اس لائن کو ہم نے اس لائن کے ساتھ ملانا ہے یہ جو والی لائن ہے اور ادھر سے ہم نے اس لائن کے ساتھ ملانا ہے تو یہاں پہ ہم ایسے دوبارہ سے اس کو نشان لگائیں گے ایسے اب یہاں سے ہم نے جو کٹنگ کرنی ہوتی ہے یہاں سے ہم نے ایک انچ کا یہاں پہ مارجن رکھنا ہوتا ہے یہاں سے ہم نے نہیں کرنی یہاں سے ہم نے ایک انچ کا مارجن رکھنا ہے اور یہاں تک یہ میں آپ کو بتا دوں یہاں سے ایک انچ یہاں سے رکھیں گے اور پھر بڑھا کے یہاں سے 1 انچ رکھیں گے ایسے ہی کرتے کرتے یہاں تک لے آئیں گے یہاں تک ہم نے 7 انچ رکھا تھا اس راؤنڈ شیو کو ہم نے یہاں سے اٹھانا ہے اور اس والی لائن سے ہم نے ملا دینا ہے اور اس لائن کو ہم نے ایسے کروس میں لے جانا ہے اور اس والی لائن کے ساتھ ملا دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیار جو ہمیں 1600 انچ آئیے اور یہاں پہ ہم نے سات انچ پہ نشان لگا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ہاف انچ یہاں پہ یہ جو کندے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ گلہ پیچھے جاتا ہے یہاں پہ ہم پونے ایک انچ پہ یہاں پہ نشان لگائیں گے اب گلے کا اور اس کا ناب کریں گے تو یہ آٹھ انچ ہے تو چار انچ پہ یہاں پہ نشان لگائیں گے یہ والا جو گلہ ہے یہاں تک نہیں کاٹنا اس نشان کو ہم نے اس والے کارنٹ کے ساتھ ملا دینا ہے اب یہ دیکھ سکتی ہیں یہ سارے نشان ہم ڈراؤ کر لیے ہیں اب ہم اگلے جو تیرے کی وہ کٹنگ کریں گے آپ نے کہنچی کو ہے وہ ایسے ترشاہ رکھنا ہے بالکل ایسے سیدھے نہیں رکھنا یہاں سے ہم کٹنگ کریں گے یہاں سے گلائی دیتے ہم یہاں تک کٹنگ کر لیں گے اور یہاں سے ایک انچ کی کٹائی جو ہے وہ یہاں تک ہم کر لیں گے تو یہ میں نے جو طریقہ بتایا ہے یہ آپ ایک بار کٹنگ ضرور کیجئے گا آپ کو بہت کمیز جو ہے آپ کا سلکے بہت اچھا تیار ہوگا بے شاکہ آپ بے گلہ بھی یہاں پہ بنا رہی ہیں چار انچ کا بھی گلہ ہوگا تو گلہ پیچھے نہیں جائے گا جہاں پہ گلہ ہے وہ وہیں پہ رہے گا تو یہ جو تیرے کی کٹائی ہے یہ یہاں سے آپ نے لازمان کرنی ہے پھر آپ کو تیرے کا یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب ہم کمیز کو پھر سے سیدھا کرتے ہیں اب دوبارہ سے آپ کٹنگ کو یہ دیکھیں دیکھ سکتی ہیں یہاں سے ہم نے ایک انچ اور یہاں سے ہم نے رونڈ شیئر میں کی ہے تو یہاں سے تیرے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ کو ہوگا دوسری بات جو ہے وہ ہماری فٹنگ کے ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں سے فٹنگ رکھنی ہوتی ہے تو بات جو میری بہنیں ہیں وہ پانچ انچ ساڑھے پانچ انچ پر نشان لگا لیتی ہیں لیکن آپ نے اگر یہاں پہ ساڑھے چھ انچ کے سامنے آپ نشان لگائیں گی تو آپ کی جو فٹنگ ہے وہ یہاں پہ بلکل پرفیکٹ ہو جائے گی یہ بلکل ایسے آپ نے نشان لگا لینا ہے اور جو آپ نے چارک کی لمبائی رکھنی ہوتی ہے نا وہ آپ نے تیرہ انچ رکھنی ہوتی ہے تو جو سلکے وہ تیار ہوگی وہ ساڑھے تیرہ انچ پہ ہوگی جو یہاں پہ تیرہ انچ پہ نشان لگائیں گے ایسے سیدھا ہم نشان لگا لیں گے تو ایک یہاں پہ چھوٹا سا ہم کٹ لگائیں گے میری بہنیں جو ہوتی ہیں وہ بیچ میں سے کپڑے جو ہے وہ کٹنگ کر دیتی ہیں اگر آپ کی یہاں سے ساڑھے داس انچ پہ نشان لگا کے آپ کی فٹنگ ہے تو یہاں سے چھے ساڑھے چھے انچ سے جو آپ کی فٹنگ ہوگی وہ ایک انچ اور کام ہو جائے گی یعنی کہ ساڑھے نو یا نو انچ زیادہ فٹنگ میں کنا چاہتی ہیں تو آپ نو بھی رکھ سکتی ہیں جیسے آپ کی فٹنگ ہوگی اس سے آپ نے ایک ڈیڑھے انچ کام میں رکھنا ہے یہاں سے ساڑھے چھے انچ سے اور یہاں سے آپ نے جو مارجن چھوڑنا ہوتا ہے وہ صرف ایک انچ کا مارجن یہاں پہ چھوڑنا ہوتا ہے سلاہی کے لیے اگر سلاہی کر رہی ہیں ترپائی کر رہی ہیں یا آپ نے کوئی لیس وغیرہ ٹیچ کرنی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نشان لگائیں گے نو انچ پہ ساڑھے نو انچ پہ نشان لگائیں گے یہاں پہ ساڑھے داس انچ تھی ہماری فٹنگ یہاں پہ اور اس نشان کو ہم اس نشان کے ساتھ ایسے راؤنڈ شیئے میں ملا دیں گے تو چاہیں تو آپ یہاں سے ایک ایک انچ کپڑا رکھیں تو آپ باقی کٹنگ کر دیں لیکن میں کٹنگ نہیں کروں گی تو یہ بعد میں میرے بہت ساری بینیں ان کو بعض اوقات فٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے تو کپڑا کھولنا پڑتا ہے پھر کٹنگ ہوا ہوتا ہے نا کپڑا تو بعد میں کپڑا ہوتا نہیں ہے تو آپ اس کو صرف ہلکا سا ایسے ایک انچ کا کٹ لگا لیا کریں یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی فٹنگ کر کے تو آپ چھوٹا سا کٹ لگا لیں تو یہ آپ کی فٹنگ بھی ٹھیک رہے گی آپ کا کپڑا بھی رہ گا جب جیسے دل چاہے آپ اس کو کھول سکتی ہیں تو یہ پرفیکٹ کٹنگ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ہماری کمیز کی جو کٹنگ ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اب بازو کی کٹنگ جو ہویا ہے وہ آپ کو شکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں بازو جو ہے وہ اس کی لیندھ ہم نے رکھنی ہے یہاں سے ہاپ انچ جو ہے ہم سلائی کے لیے یہاں پہ چھوڑیں گے اکیس انچ ہم رکھیں گے تو یہاں پہ ایک انچ پہ ہم نشان لگائیں گے تو اس کی جو چڑائی ہے یہ جو بند والی یہ کھولی والی سائیڈ ہے یہ یہاں پہ میں اپنی طرف کرتی ہوں یہ بند والی سائیڈ ہے یہ آپ کی طرف کرتی ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے جب میں نشان لگاؤں تو آپ کو سمجھ آجائے تو یہ دیکھیں ہمیں جو اس کا ناب جو چاہیے تھا وہ ہم نے نو انچ جو ہمارا آرم ہال تھا کمیز کا نو انچ تھا نو انچ پہ یہاں پہ ہم ایک نشان لگا لیں گے یہاں پہ سیدھا تو نو انچ کا جب ہم ہاپ کریں گے تو یہ ساڑے یہاں پہ چار انچ آئے گا سارے چار انچ کے سامنے ہم نے ایک نشان لگانا ہے بلکل سیدھی لائن ہم نے یہاں ہاف تک لگا لینی ہے اس کا جو ہمیں یہاں سے کندے کی جو کٹنگ کرنی ہوتی ہے یہاں سے ہم نے اس کو ڈائی یا تین انچ جیسے آپ کا بازو جو ہے اس کی کٹنگ جو ہے آپ نے کندی ہے تو اس کے لیے ہمیں ڈائی نہیں تو تین انچ تو کمز کم ہم نے نیچے بھی نشان لگانا ہوتا ہے ایک سیدھا ایک انچ پہ ہم یہاں پہ نشان لگائیں گے اور اس جو کورنر ہے اس کورنر کو ہم نے اس کورنر ساتھ ہم نے ملانا ہے تو یہاں پہ ہم ایک ٹیڑی سیک اس سائیڈ پہ ہم لائن fees لگائیں گے ایسے راؤنڈ شے میں تھوڑی سے لگا لیں گے اب اس کورنر کو ہم نے اس کورنر کے ساتھ ملانا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ لے آئیں گے تو یہ ہماری جو بازو کی کرنگ کا جو نشان ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آگر سے بازو جیسے آپ نے رکھنے ہوتے ہیں اگر آپ نے بند بازو بنانے ہے تو آپ نے یہاں سے اپنی بازو کا جو ناپ لینا ہوتا ہے کہ آپ کا یہاں سے جو ہے بند کتنا آرہا ہے تو یہاں پہ ہم نے جب راؤنڈ شیر میں گویا تو یہ ہمارا دس انچ آرہا ہے تو اس کا ہم نے ساڑھے پانچ انچ رکھنا ہوتا ہے پانچ انچ جو ہمارا یہاں پہ ہوتا ہے بند سلکے جو تیار ہو اور ساڑھے پانچ انچ پہ اس لئے نشان لگائیں گے ہاپ انچ جو ہے یہ سلائی کے لیے مارجن رکھنا ہوتا ہے لیکن یہ میں بنا رہی ہوں بیل بٹم باز تو اس کے لئے میں نے اس کو ساڑھے آٹھ پہ نشان لگانا ہے یہ میں نے آگے سے کھلے رکھنے ہیں یہ ساڑھے آٹھ پہ ہم نے نشان لگایا تو آگے آپ نے اس کا بیل بٹم کی جب ہم کٹائی کرتے ہیں تو اس کا اور اس کا ہم نے ہاپ کر لینا ہوتا ہے تو یہ ہم یہاں پہ ساڑھے نو انچ پہ نشان لگائیں گے کہ یہاں پہ ہم سات انچ پہ نشان لگائیں گے یہ ہمارا سلکے تیار ہوگا اور ساڑھے ساتھ جو ہے وہ ہم رکھیں گے یہاں پہ اس کا سلائی کے لیے اور اس نشان کو ہم نے اس نشان کے ساتھ ملا دینا ہے اور اس نشان کو ہم نے اس نشان کے ساتھ تو یہاں پہ ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم درمیان میں چھوٹا سا کٹس لگا لیں گے اب یہ بازو کی کٹائی کریں گے اور فرانڈ سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ہاف انچ کی تھوڑی اسے ہلکی سے یہاں پہ راؤنڈ شیف دینی ہوتی ہے یہ بیل بٹم بازو کے لیے بہت اہم ہے یہاں سے ہلکی سی تو یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو شیف دے دی ہے اب آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کمیز جو کٹنگ ہوا ہے اور یہ بازو جو ہم نے آپ کو کٹنگ کر کے سیمپل طریقے سے بتائیں ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو میری پساند آئی ہے تو میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور مجھے میری بہنوں نے کومنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ کٹنگ کا طریقہ کیسا لگا اور یہ میں نے جو سٹیپ بتائیں ہیں آپ کو آرم ہول کا اور گلے کا پیچھے جانے کا مسئلہ اور فٹنگ کا سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے سٹیپ بائی سٹیپ یہ طریقہ آپ کو کیسا لگا اگری ویڈیو تاک کے لئے مجھے اجازت ہے اللہ حافظ